نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں صبح نو بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ کابیری ندی کا پانی چھوڑنے کے خلاف کرناٹک میں ویرود تیز کنند سنگٹھنوں کا بند آج اترکت سرکشا بلتینات مکہ منتری کی شانتی بنائے رکھنے کی اپی گڑ بندھن نہیں چلا سکتے تو محبوبہ مفتی نے ستیفہ پیڈی پی کے ورشنیتہ مزفر بیک کا بے باگ بیان نیشنل کانفرنس نے کہا گڑ بندھن سرکار سے راج جی کی جنتہ پریشان پریعاورن سے جڑے مسلو پر اپرا شپتی نے جتائی چنتا کہا سنرکشن کے لیے پربھاوی قدم اٹھانے کی ضرورت سبھی دیشوں سے مل کر کام کرنے کی اپی ڈی او جینیو میں چھاتر سنگ چناؤ آج 35 امیدوار چناؤ میدان میں جینیو میں نو فروری کی کارکرم سے جڑے 21 چھاتروں کو ملی ووٹنگ کی انمتی اور سرناؤ ویلیمز کا تیسوا گرانڈ سلام جیتنے کا سپنا ٹوٹا سمی فانل میں سکوہ نے ہرایا فانل میں کوربر سے مقابلہ کرناٹک میں تمیلاڈو کو کاوینی ندی کا پانی دینے کو لے کر ویرود تیز ہو گیا ہے راجی کے بینگلورو، میسور اور مانڈیا میں پردشن تیز ہو گئے ہیں کرناٹ سنگٹھنوں نے آج کرناٹک بند کا اعلان کیا ہے بند کا سمرتن کئی سنگٹھن، یونین اور راجلی تک دل کر رہے ہیں شاتروں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج سکولوں اور کوربر سے چھٹی گھوشت کی گئی ہے ان علاقوں میں اترکت سرکشہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے کل پردشن کاریوں نے کئی علاقوں میں وہانوں میں توڑ پھوڑ کی اور راجل سرکار کے خلاف نارے بازی کی کرناٹک کی مکیمنٹری صدر رمیہ نے کسانوں اور کرنڈ سمرتک سنگٹھنوں سے بند کے دوران شانتی پونڈ پردشن کرنے کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ نے کرناٹک سرکار کو پندرہ ہزار کیو سکھ پانی دس دن تک تمیلناڈو کو دینے کا نردیش دیا تھا اس کے بعد بدھوار سے کرناٹک پانی چھوڑ رہا ہے سپریم کورٹ نے کرناٹک پانی چھوڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ نے کرناٹک پانی چھوڑ رہا ہے ورشت پیریپی نیتا مزفر حسین بیگ نے گڑ بندھن کا جنڈا لاغو کر پانے میں ناکام رہنے پر مکیمنٹری مہبوبا مفتی کو ستیفہ دینے کی صلاح دی ہے پیریپی کے سنسطح پک صدر سے بیگ نے مہبوبا مفتی کو سترک کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں لگتا ہے کہ بی جی پی کے ساتھ گڑ بندھن بے میل ہے تو ان کے پاس ستیفہ دینے کے علاوہ دوسرا کوئی بکلپ نہیں مزفر بیگ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ابھی تک گڑ بندھن کے سمان ایجنڈے پر کام نہیں کیا جس وجہ سے مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ شانتی بحالی کے بعد بھی وچار دھارا یا پرشاسنے کارن سے گڑ بندھن کام نہیں کرتا تو بی جی پی پی کو الگ ہو جانا چاہیے لیکن اس مشکل وقت میں گڑ بندھن توڑنا صحیح نہیں ہوگا اس بیچ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ راج جی کی جنتہ پی دی پی بی جی پی گڑ بندھن سے پریشان ہے یہ جو حل ہے یہ ایجنڈ آف علائنز ہے اور یہ دو آس پاس بیٹھے ہیں جو ہیں یہ دو پارٹنر جو ہیں یہ اس حل کو چلا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پوری کوشش کرو بھگوان کا نام لے کے اس کو چلاو لیکن اگر چل نہیں سکتا تو چپ کر کے لوگوں کو سلام کرو ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہم اگر چل نہیں سکتے الگ الگ چلو کشمیر میں حالات دھیرے دھیرے ساماننے ہو رہے ہیں کل شری نگر سمیت پورے کشمیر سے لوگوں کی جمع ہونے پر پاوندی ہٹالی گئی گھاٹی سے کرفیو پہلے ہی ہٹائے جا چکا ہے لیکن سمویدن شیل جگہوں پر سرکشہ بل تینات ہیں حالانکہ الگاہ وادیوں کے بند کی وجہ سے دکانیں کاروباری پرتشتھان اور پٹرول پمپ دن میں بند رہے لیکن شام کے وقت شری نگر سمیت کئی جگہوں پر بازار کھلے سکول کالج بند ہیں مگر سرکاری دفتروں اور بینکوں میں لوگوں کی آواجہ ہی بڑھی ہے نیجی واہن اور آٹو رکشہ بھی سڑکوں پر نظر آئے اس بیچ جمع کشمیر کے ایک سیول سوسائٹی سمو نے راشترپتی پرنہ مکھر جی کو پتر لکھ کر الگاہ وادیوں سمیت سبھی پکشوں سے سیدھی باتچیت کرنے کی اپیل کی ہے سینہ پرموک دلبیر سنگ سوہا گاج راجے کا دورہ کر کے سرکشہ حالات کا جائزہ لیں گے اور اس بیچ سرکار کی طرف سے کشمیری الگاہ وادی نیتاؤں کو ملنے والے فنڈ کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی گئی ہے یاچکہ میں مانگ کی گئی ہے کہ سرکار کے طرف سے الگاہ وادیوں کو اس ویدھاؤں کے لیے دی جانے والی آرثک مدد پر روک لگائی جائے سپریم کورٹ اس ماملے پر چودہ ستمبر کو سنوائی کرے گا یاچکہ میں الگاہ وادیوں کو دیے جانے والے کتھت فنڈ کی سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کی گئی ہے اپراشپتی محمد حامد انساری دو دن کے بیہار دورے پر ہیں گروار کو اپراشپتی نالندہ پہنچے یہاں اپراشپتی نے نالندہ وشویدالے میں آئیوجت کارکرم میں حصہ لیا انہوں نے پراشین نالندہ وشویدالے کا ولوکن بھی کیا اپراشپتی آج رازدھانی پٹنا میں دو الگ الگ کارکرموں میں حصہ لیں گے اپراشپتی محمد حامد انساری نے نالندہ وشویدالے میں ویدیارتیوں سے کہا کہ ساماجک سو ہارت سے ہی دیش کا وکاس ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ چھاتر اچھے بھوشے کی خاطر اپنا درشتی کون ہمیشہ صاف رکھیں اپراشپتی نے چھاتروں سے دیش دنیا کا بھوشے بیشت آنے کے لیے کام کرنے کی اپیل کی اپراشپتی نے امید جتائی کہ دو ہزار بائیس تک بھارت بکسد دیشوں کی شرینی میں آ جائے گا پریہ ورن کی سوال پر اپراشپتی نے کہا کہ سب ہی دیشوں کو مل کر اسے بچانے کے لیے کام کرنا چاہیے انہوں نے زور دے کر کہا کہ پریہ ورن کو بچانا دنیا کے ہر دیش اور ناغرے کا دائتو ہے پہنچنے پر مکھے منتر نتش کمار اور راجے پال رامنات کووین نے اپراشپتی کا سواگت کیا اپراشپتی آج پتنا میں سینٹ مائیکل سکول اور چیمبر آف کومیس کی کارکروموں میں شرکت کریں گے پرانم گو سوامی کے ساتھ بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی راشپتی پرانم گو خرجی نے جی ایس ٹی سمیدھان سنچودن ویدھے کو منظوری دے دی ہے اس کے قانون بننے کے ساتھ ہی جی ایس ٹی کاؤنسل کے ادھی سوچنا جاری کی جائے گی جو ٹیکس ریٹ اور سیس تیہ کرے گی کیندر ویدتمنتری کی اگوائی میں بننے والے اس کاؤنسل میں راجیوں کے ویدتمنتری شامل ہوں گے وہیں کیندر اور راجی سرکاریں جی ایس ٹی خانون سے جڑے ویدھے کو کی مسودے کے لیے سمبندت پکشوں سے بات چیت کر رہی ہے سرکار نے اگلے سال ایک اپریل سے دیش بھر میں وستو اور سیوہ کر لاغو کرنے کا لکش رکھا ہے جی ایس ٹی سمیدھان سنشودن ویدھے کو آٹھ اگست کو سنسط سے پارت کیا گیا تھا اوڈی شاہ ویدھان سبھا سے ویدھے کی انمودن کے بعد راشتر پتے کی پاس ویدھے ایک بھیجنے کے لیے پچانت سنشودن ویدھے کو سمیدھانک انبارتہ پوری ہو گئی تھی دیش کے دو پرمک وشفت دیالیوں دلی وشفت دیالی اور جوہ اللہ نیرو وشفت دیالی یعنی جینیو میں آج شاہ ترسنگ چناؤں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے دونوں وشفت دیالیوں میں قریب 35 امیدواروں کے چناؤی بھوشش کا فیصلہ ہو رہا ہے ڈیو میں نس یو آئی اور ای بی بی پی کے بیج مکھیں مقابلہ ہے یہاں شاہ ترسنگ کے پتہ دکاریوں کے لیے چار پدوں کے لیے کل سترہ امیدوار میدان میں ہیں سات امیدوار ادھاکش پد کے لیے میدان میں ہیں جبکہ ادھاکش پد کے لیے چار امیدوار ہیں وشفت دیالی کے 50 کالوجوں میں ستھاپت کیے گئے 117 مددان کے اندروں میں دو چھرنوں میں مددان کرائے جا رہے ہیں مورننگ کالوجوں میں صبح ساڑھے آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے جو ساڑھے بارہ بجے تک چلے گی جبکہ ایوننگ کالوجوں میں دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک ووٹ ڈالے جا سکیں گے جینیو میں سنٹرل پینل کے لیے کل 18 امیدوار میدان میں ہیں جہاں مدداتوں کی سنکھیہ قریب 8600 ہے اس کے علاوہ اناسی امیدوار وشفت دیالے کے الگ الگ کیندروں میں کاؤنسل پدوں کے لیے میدان میں ہیں اے آئی ایس ایف اس بار چناؤں نہیں لڑ رہا ہے موجودہ دھاکش کنہیہ کمار اسی کے سدسے ہیں اس بیچ جینیو پرشیاسن نے انہیں 20 شاتروں کو ووٹنگ کے انومتی دے دی ہے جنہیں 9 فروری کے ویوادت کارکرم کو لے کر یونیورسٹی کے اچھ ستریہ کمیٹی نے دوشی پایا تھا یہاں صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے گجرات کے صورت میں گروبار کو بی جے پی ادھاک شمیت شاہ کے کارکرم میں جم کر ہنگامہ ہوا بی جے پی نے پٹیل نیتاؤں کے سمان میں اس کارکرم کا آیوجن کیا تھا کارکرم کے دوران پارٹیدار سماج کے کچھ لوگوں نے ہاردک پٹیل کے پکش میں نعرے لگانے شروع کر دیئے ان لوگوں نے امیت شاہ کے خلاف بھی نعرے بازی کی ان پر قابو پانے کے لئے پولیس نے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا اب رود کی وجہ سے امیت شاہ کو اپنا بھاشران جلدی ختم کرنا پڑا کارکرم میں امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ پارٹیدار سماج کے لئے بی جے پی نے جتنا کام کیا اتنا کوئی پارٹی نہیں کرے گی گوزرات میں قریب ڈیر سال پہلے پٹیل سمودائے کے آرکشن کی مانگ کو لے کر آندولن شروع ہوا تھا کانگریس کی کسان یاترہ کا آج چوتھا دن ہے راحول گاندھی آج فیضاباد اور امبیڑ گرنگر زلے کی کسانوں سے ملیں گے کانگریس اوپاد دھاکشن نے کل بستی کے کسانوں سے سمواد کیا اس دوران انہوں نے کیندر سرکار کے ریل کی رائیوں میں بڑھوتری کے فیصلے کو لے کر بھی بیان دیا ویوتر پردیش کے مکھی منترے کلیش یادب نے انہیں ایک اچھا لڑکہ بتاتے ہوئے بار بار یوپی آتے رہنے کی سلاح دی کسان یاترہ کے دوران کانگریس اوپاد دھاکشن نے ایک بار پھر بی جے پی کو چناؤی وادوں کی یاد دلائی کالی دھن کی واپسی میں وفل رہنے کا آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار آم آدمی کو مہنگائی سے بھی راحت نہیں دلا پائی ہے کسان یاترہ اور سمبھاوت سیاسی سمیکرنوں کے کعیاسوں پر مکھی منتری اکھیلیش یادب نے کچھ اس انداز میں جواب دیا وہیں بی جے پی نے ایک بار پھر کانگریس اور سماجبادی پارٹی میں سانٹ گاٹ کا آروپ لگایا کانگریس کی کسان یاترہ 49 زلو اور 233 ویدھانسابہ شیطروں سے ہو کر گزرنی ہے شکروبار کو راحل گاندی کی یادرہ کا اگلا پڑاؤ آئیودھیا ہوگا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی ریل کے رائل میں بڑھوتری پر ہو رہی آلوچنا کے بعد ریلوی بورڈ نے آج سے شروع ہو رہے فلیکسی فیئر سسٹم پر صفائی دی ہے گروبار کو ریلوی بورڈ کے چیمین ایکی مطل نے کہا کہ فلیکسی فیئر سسٹم پرائیوگک آدھار پر ہے اور اس کا سمیہ سمیہ پر اس کی سمیقشہ کی جائے گی ریلوی نے راجدھانی شتابدی اور دورانتو ٹرین میں فلیکسی فیئر سسٹم لاغو کیا ہے جس کے تحت یادریوں کو دس سے پچاس فیزدی تک زیادہ کرایا چکانا پڑے گا ریلوی کو اس سے پانچ سو کروڑ روپے کی آمدنی ہونے کا نمان ہے ان پریمیم ٹرینز میں چلنے والی یادریوں کی سنکھیہ بہت کم ہے وہ پوائنٹ زیرو سکس فائب پرسنٹ ہے ٹوٹل پیسنجرز کا اور یہ سارے پیسنجرز جو ہیں ہائر پینگ کیپسٹی والے ہیں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ یہ فلیکسیبل پرائسنگ سکیم سے کامن مین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا ڈال کی بڑتی قیمتوں پر لگام لگانے کے لئے کندر سرکار نے سرکاری ایجنسیوں کو کسانوں سے سیدھے ڈال خریدنے کے نردیش جاری کیے ہیں گروار کو ضروری اور کھانپان کی چیزوں کے داموں کے سمیقشہ کو لے کر ڈلی میں ادھکاریوں کے ایک بیٹھک ہوئی اس میں نردیش دیئے گئے کہ کرناٹک اور مہاراشتری جیسے ڈال اتپادک راجیوں میں پندرہ ستمبر سے کسانوں سے ڈال کی سیدھی خرید کی جائے اس بیچ کے اندرے منتری رامولاس پاسوان نے گروار کو کانپور میں کہا کہ جمعہ خوری ڈالوں کے دام بڑھنے کی مکھے وجہ ہے اور اس کے لئے راجی سرکارے ذمہ دار ہیں اور خبر لگاتار جاری ہیں آپ بنے رہے ہمارے ساتھ لوٹ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مجھے ابھی تک وہ یاد ہے کہ جس طرح سے کرناٹک کے ان دنوں ریلیز ہوتی تھی لنگ تھے ان دنوں تو بہت اور کوئی سو موٹر سائیکل پہلے آتی تھی ایک دم ہٹے کٹے ان کے سپورٹر اور اس میں جو رور ہوتا تھا موٹر سائیکل کا اس کے بعد کرنا نے بھی کی گاری آتی آج تک کا ایکسپیرینس دیکھتے ہیں میں نے کہا اب یہ ہندی میں ہم لوگ CNBC آواز نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف ہندی بھاشے کے لئے نہیں ہوگا CNBC آواز سے جو بزنس نیوز کی مارکٹ تھی انڈیا میں ایک ہی سال میں چوبنا ہوتے کلم گواہ ہے شیشی سمپادگو سے سمباد صرف راج سبھا ٹیلیویزن پر آسیانو پوروی ایشیا شکھر سمبیلن میں بھارت نے آتنکواد پر کڑا سندیش دیا پاکستان کا نام لیے بینا پردھان منتری نریندر موڈی نے پڑوسی دیش سے آتنکواد کی بڑھتے نریاد پر گہری چنتا جتائی ساتھی انتراشتری سمودائسے سے اکسانے والے دیش کو الگ تھلک کرنے اور پابندے لگانے کی مانگ بھی کی پردھان منتری آسیان اور پوروی ایشیا شکھر سمبیلن میں حصہ لینے کے بعد سو دیش لوٹ آئے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی نے آسیان اور پوروی ایشیا شکھر سمبیلن کا استعمال آتنکواد پر پاکستانی نیتی کے خلاف محول بنانے میں کیا انہوں نے کہا کہ جہاں دکچین ایشیا کے سب ہی دیش وکاس کر رہے ہیں وہیں صرف ایک دیش آتنکواد کو دوسرے دیشوں میں پھیلانے میں جھٹا ہے پردھان منتری نے آسیان کے سب ہی سدسیوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر آتنکواد کا نریات روکنے میں صحیح کریں آسیان اور پوروی ایشیا کے سدس سے دیشوں نے سنیوکت راشتر میں آتنکواد کے خلاف بھارت کے لمبت پرستاؤ کے سمرتھن کا بھروسہ دیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے آسیان دیشوں کے ساتھ چل رہے سہیوک کی سمکشہ بھی کی اور اترین آج کروڑ ڈالر دینے کی گھوشنا کی انہوں نے آرثک اور سانسکرتک سمبندھوں کو بڑھاوا دینے پر بھی زور دیا اس بیچ آتنکواد کے مدے پر دنیا بھر میں آلوچنا جھیل رہا پاکستان اب اُلٹی بیانبازی پر اُتر آیا ہے گرووار کو پاکستانی ویدیش منترالے نے کہا کہ پاکستان میں آتنکواد کے لیے بھارت زمیدار ہے ردھان منتری ناریندر موڈی نے چین میں آیوجید G20 دیشوں کے سمیلن اور لاوس میں پورو ایشیا سمیلن میں کہا ہے کہ دکشن ایشیا کا ایک دیش آتنکواد بھیلانے کے لیے ذمہ دار ہے اس پر پاکستانی ویدیش منترالے نے آروپ لگایا ہے کہ بھارت پاکستان میں آتنکوادیوں کو دھن مہیا کرا رہا ہے دکشن چین ساغر میں چین کے روئے پر بھارت اور امریکہ نے کڑا اعتراض جتایا ہے آسیان اور پورو ایشیا شکھر سمیلنوں میں یہ مدہ اٹھاتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ طاقت اور دھمکی سے کشیترے شانتی کو خطرہ ہو سکتا ہے وہی امریکی راشترپتے اوبامہ نے چین کو صاف کہا کہ اسے انتراشتر ٹریبیونل کے فیصلے کو ماننا ہی ہوگا بھارت آسیان اور پوروی ایشیا شکھر سمیلن میں دکشن چین ساغر کا مدہ بھی اٹھا پردھان منتری نرندر موڈی نے سبھی پکچوں سے 1982 کے سنیوکتراشتر سمدری قانون سمجھوتے کا سممان کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ بھارت دکشن چین ساغر میں نووہن کی سواتنترتا کا سمرتھن کرتا ہے مدے کے سمادھان کے لیے دھمکی اور طاقت کے استعمال سے شانتی اور استھرتا پر اثر پڑے گا امریکی راشترپتی براک اوباما نے بھی کہا کہ دکشن چین ساغر کا سینیوکرن نہیں ہونا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کے دعووں کے خلاف اس سال 12 جولائی کا انتراشتری نیائے دھکرن کا فیصلہ سب ہی پر بادھکاری ہے آسیاں گھوشنا پتر میں بھی انتراشتری قانون کے مطابق دکشن چین ساغر مدے کے شانتی پون سمادھان پر زور دیا گیا ہے دلی میں ڈینگو اور چکن گونیا کا پرسال لگاتار بڑھتا جا رہا ہے صرف ایمز میں ہی پچھلی دو مہینے میں چکن گونیا کے 885 ماملوں کی پوشٹی ہوئی ہے راشتری راجدھانی کی قیر اسپطالوں میں چکن گونیا کے ماملوں میں وردھی درج کی گئی ہے سبدرجنگ اسپطال میں اس موسم میں ملیریا سے ایک اور ڈینگو سے تین لوگوں کی جان جا چکی ہے قریب دس سال کے انترال کے بعد دلی اور اتر بھارت کے ان علاقوں میں چکن گونیا کے ماملوں میں اچانک وردھی ہوئی ہے سبدرجنگ اسپطال کی بات کریں تو اس میں چکن گونیا کے 480 اور ڈینگو کے 316 ماملوں کی پوشٹی ہو چکی ہے ڈینگو کے ماملوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ڈینگو سے اب تک 9 لوگ کی موت ہو چکی ہے وہیے اس موسم میں ملیریا سے اب تک دو لوگوں کی جان جا چکی ہے دکشنی دلی نگر نگم نے اس موسم میں اب تک 770 لوگوں میں ڈینگو کی پوشٹی کی ہے ممبئی کے ملارڈ میں نوسینا بھرتی کے دوران بھگدر مچنے کی خبر ہے گھٹنا میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی آشنکہ ہے ممبئی میں سینئر سیکنڈری پدو کے لئے بھرتی چل رہی تھی اور اس دوران امید سے زیادہ بھارتی پہنچ گئے اس دوران بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھگدر مچ گئی حالانکہ نوسینا نے حالات نینترن میں ہونے کا دعویٰ کیا ہے پہلے گرامیڈ سوچھتہ سرویکشڑ میں سکم نے اول نمبر حاصل کیا ہے شوجالیوں کے استعمال اور صفائی کے پیمانے پر جھار گھن سب سے پیچھے رہا چھبیس راجیوں کے پچھتر زلوں کے گاؤں میں کیے گئے سروی میں اتر پردیش اور بہار جیسے راجے اور بھی پچھڑ گئے ہیں کیندر سرکار نے گرامیڈ سوچھتہ سرویکشڑ سے جڑی پہلی ریپورٹ گروار کو جاری کی جس میں دیش کے پچھتر زلوں کے ستر ہزار سے زیادہ گھروں کا سروی کیا گیا این ایس ایس او کی ریپورٹ کے مطابق سکم سب سے ساف سترہ راجی ہے اس کے بعد کیرل میجورم ہیماچل پردیش اور نگالینڈ کا نمبر آتا ہے اس ریپورٹ میں پشیم منگال بارویں گجرات چودہویں مہاراشتر پندرویں اسطحان پر ہے بیہار اکیسوہ اتر پردیش کو بیہار اکیسوہ اور جھارکن کو سب سے آخری چھبیسوہ اسطحان ملا ہے اس موقع پر کینڈری گرامیڑ وکاس منتری نرینڈ سنگھ تومر نے کہا کہ ایسی رینکنگ سے راجیوں میں پرتیش پردہ بڑھے گی پچھلے دنوں جب وچار ہوا کہ ایک سوست پرتیش پردہ ہونی چاہیے جلوں کی رینکنگ ہونی چاہیے اور اس سے نشد روپ سے اس کاری کرم کو اور گتی ملے گی اور پروسان ملے گا سب سے سوکش زلوں کی بات کریں تو مہاراشت کے سندھ درگ ستارہ اور کولہپور کے ساتھ ہی پشی منگال کا نادیا اور مدنپور ایسٹ سروے میں ٹاپ پر رہے سروے کے دوران سب سے زیادہ نمبر گھر میں سوشالے کے استعمال کو دیا گیا ہے اس کے بعد اسکول اور اسپطال جیسے سارجنگ جگہوں پر کچھرے اور جل بھراو کو آدھار بنایا گیا اب اگلا سرویچن جنوری کے مہینے میں کرائے جائے گا پنچاران مشرا راجے سبھا ٹیوی دیش نے انترکش پگیان کے ایک شیطر میں گروبار کو بڑی کامیابی حاصل کی ہے اسرو نے پہلی بار کرائی جنگ اپر سٹیج انجن جی ایس ایل وی ایف فائیو کے ذریعے اوبگرہ کا سفل پرکشیپن کیا ہے انسٹ 3 ڈی آر اوبگرہ موسم کی سٹیگ جانکاری موہیا کرائے گا راشتپتی او پراشپتی اور پردھان منتری نے سوپ لبضی پر اسرو کو بتھائی دی ہے شری ہری کوٹا کے ستیج دھون انترکش کیندر سے جی ایس ایل وی ایف فائیو یان نے جیسے ہی اڑان بھری اتیادھونک اوبگرہ انسٹ 3 ڈی آر اپنے مشن پر روانہ ہو گیا قریب سترہ منٹ بعد یہ سب زیو سنکرونس ٹرانسفر اوربٹ میں پہنچ گیا جی ایس ایل وی ایف فائیو کے پرکشیپن میں پہلی بار سو دیش میں وکسیت کریوجینک اپر اسٹیج انجن کا استعمال کیا گیا ہے اپگرہ انسٹ 3 ڈی آر کو پروپلشن سسٹم کی مدد سے زیو سنکرونس آر بیٹ میں چہتر ڈگری پورو دیش آنطر پر استعمال کیا گیا ہے دو ہزار دو سو گیارہ کلوگرام وزن کے انسٹ 3 ڈی آر میں کئی اتیادھونک اپکرن لگے ہیں اس میں چینل ایمیجر ہیں اور انیس چینل ساونڈر اپکرن شامل ہیں جو موسم کی سٹی گرنا کرنے میں سکشم ہیں یہ ہمیں ورٹیکلی ٹیمپریچر کہاں کتنا ڈراؤپ ہو رہا ہے ایڈ ہو رہا ہے وہ ہمیں یہ زیادہ بتائے گا تو اس حساب سے یہ سیٹلیٹ زیادہ ایڈوانس ہے جی ایس ایل وی تقنیق کی بات کریں تو بھارت چھٹا ایسا دیش ہے جس نے کرائیوجینک راکٹ انجن وکسٹ کیا ہے کرائیوجینک اپر سٹیج انجن اسے اور بہتر بناتا ہے دس سال تک یہ اپگرہ موسم کے انمان کے ساتھ بار سوکھے اور پراکرتک آبداؤں کے بارے میں سٹیک جانکاری دے گا اس کے ساتھ ہی تلاشی اور بچاو ابھیانوں میں تٹ رکشک، ہوای اڈا پرادکرن، جہاز رانی اور رکشہ سیواؤں میں مدد کرے گا ارونہ تھاکور، راجے سبھا ٹی وی ناسا نے آج صوبہ شدرگرہ بیننو پر جیون کی سمبھاوناوں کا پتہ لگانے کے لیے انترکشیان روانہ کیا ہے فلوریڈا کے 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 نویل اے فو سٹیشن سے مانو رہت انترکشیان اورسس ریکس کو ایٹلیس وی راکٹ سے پرکشپت کیا گیا ہے یہ یان ایک سال تک سوری کے ککشہ میں پرکرمہ کرے گا اور اس کے بعد بیننو کی طرف بڑھے گا دوہزار ایک سو دس کلو گرام والا یہ انترکشیان اگست دوہزار اٹھارہ تک شدرگرہ بیننو پہنچے گا اتیا دھونے کوپ کرنوں سے لیس اورسس ریکس کچھ سمیں کے لیے بیننو پر بھی اترے گا اپنے روبوٹک آم کی مدد سے دوہزار تیس میں دھرتی پر لوٹ آئے گا سیریا سینہ نے لپو شہر کے دکشنی زلے پر قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے گروار کو سیریا سینہ نے شہر کو جانے والے پرمک سپلائی مارگ پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھ ہی ودروہیوں کے قبضے والے شہر کے اتری علاقوں پر سینہ کی گھیرہ بندی مضبوط ہو گئی ہے اس بیچ رازدھانی دمش کے محمدیہ علاقے کو ودروہیوں نے گروار کو خالی کر دیا ادھر سیریا میں بحالی کی کوششوں میں لگے سینہ اکتر راشتر کی دودھ سٹیفن دمسورہ نے جنوہ میں روسی ودیش منتری سرگیل آوروب سے ملاقات کی ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ فلحال روس کے ساتھ شانتی بحالی کی کوششیں جاری ہیں فرانس میں پولیس نے تین صدق دمہلہ آتنک وادیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آنچ صبح پیرس سے تیس کلومیٹر دور انٹوین علاقے میں چھاپے ماری کی اس سے پہلے پولیس نے کل دیر رات پیرس کے چرچ کے پاس سے گیس سیلنڈروں سے بھری ایک کار برامت کی تھی پولیس کو شک ہے کہ اس کار کا استعمال کسی بڑے آتنک کی حملے کے لئے کیا جانا تھا فرانس میں پچھلی جنوری کے بعد سے الگ الگ آتنک کی حملوں میں اب تک دو سو تیس لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب بات یو ایس اوپن کی شیر شیوری تپ راگ محلہ ٹینس کھلاری سرینہ ویلیمز یو ایس اوپن کی سمی فانل میں ہار کر باہر ہو گئی ہیں انہوں چیک گرڈ راجی کی کیرولینہ الاسکوہ نے سیدھے سیٹوں میں چھے دو سات چھے سے ہرا دیا اس کے ساتھ ریکارڈ ساتھ بھی بار یو ایس اوپن جیتنے کا سرینہ کا سپنا ٹوٹ گیا سرینہ اسے پہلے بائیس گرانڈ سلام ٹارنمنٹ جیت چکی ہیں فانل میں اسکوہ کا مقابلہ جارمنی کے انجلے ایک قربر سے ہوگا دوسرے سمی فانل میں قربر نے دنمارک کی کیرولینہ بوزنیا کی کو سیدھے سیٹوں میں چھے چار چھے تین زہرا کر فانل میں جگہ بنائی ہے اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر کاویری ندی کا پانی چھوڑنے کے خلاف کرناٹک میں ویرود تیز کرنیٹ سنگٹنوں کا ونداج اترکت سرکشا بلتینات مکھی منتری کی شانتی بنائے رکھنے کی اپی گڑ بندھن نہیں چلا سکتے تو مہبوبہ مفتی دے ستیپا پی ڈی پی کے ورشنیتہ مزفر بے کا بیباگ بیان نیشنل کانفرنس دے کہا گڑ بندھن سرکار سے راجی کی جنتہ پریشان پریابرنڈ سے جڑے مسلوپ آر اپراشپتی نے جتائی چنتہ کہا سنرکشن کے رئے پراباوی قدم اٹھانے کی ضرورت سبھی دیشیوں سے مل کر کام کرنے کی اپی ڈی یو جینیو میں چھاتر سنگ چناؤں 30 امیدبار چناؤں میدان میں جینیو میں نو فروری کے کاریٹرم سے جڑے 21 چھاتروں کو ملی ووٹنگ کے انومر سرنینا ویلمز کا 23 و گران سلام جیتنے کا سپنا ٹوٹا سمی فائنل میں ایلسکوہ نے ہر آیا فائنل میں کربر سے ہوگا مقابلہ اور اسے کے ساتھ فلحال اس بولٹن میں اتنا ہی آگے دیکھئے میں بھی بھارت موسیقی 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 موسیقی